نائنٹین سکٹی فائیب میں ہوا بھارت کا بھارت پاکستان ید جس میں ہر بھارت باتھی نے خود کو اس لڑائی سے جوب لیا ان دنوں وہ امرت سر میں تھے اور وہی علاقہ ان دنوں کافی سکر لیا تھا اس دوران انہوں نے بھی بھارتی سینہ کی مدد کے لیے جو کچھ بھی سمبھو تھا وہ کیا اور اس کا آثر ان پر اتنا گہرہ تھا کہ سینہ اور سرکشہ کے پرتی ایک سمبیدنا اور سمان کا بھاؤ ان کے مند میں آجیمن بنا رہا تیسری بڑی گھٹنا جس کی میں چرشہ کرنا چاہوں گا اس تیسری بڑی گھٹنا جس کا ان پر گہرہ پروہ پڑا وہ تھا دیس میں آپاد کال کا لاغو ہونا جب لوگ تندر کا کلا گھوٹ دیا گیا اس کے بعد تمام بھی پکشی نیتاؤں کو دیس بھر میں الگ الگ جیلوں میں بند کر دیا گیا ٹنڈن جی بھی انڈس مہینے جیل میں رہے ان دنوں کا بھی ان پر گہرہ پروہ پڑا بعد میں جب کبھی بھی لوگ تندر کو کسی بھی روپ پہ دھوانے کی کوشش ہوئی اس کا انہوں نے مکھر ویرود کیا ساتھیوں پنجاب میں آتنکباد کی دفتک نے ان کی زندگی پر کافی گہرہ پروہو ڈالا اس سمجھ انہوں نے جان یوکھم میں ڈال کر آتنکباد کا ویرود کیا اور ساماجک تانے بانے میں بکھراو نہ آئے اس کی بھی چنتہ انہوں نے کی وہ جانتے تھے کہ راستی سرکشاہ کے درہتشے آتنکباد اس دیس کے سامنے سب سے بڑی چنوتی ہے ان چار گھٹناوں نے ٹنڈن جی کے جیون کی دیسہ تیہ کی جس کا اثر یہ رہا کہ انہوں نے ہمیسہ لوگ تندر اور سمبیدھانک مریاداؤں کا آجیون نرواہ کیا اس کی بانگی انہوں نے پنجاب میں منتری کی روپ میں اور بعد میں چھتیس گھڑ کے راجپال کی روپ میں بھی دکھائی ہے لوگ تانترک پرمپراؤں میں ان کا گہرہ بھی شواف تھا وے دو ہزار چودہ میں چھتیس گھڑ کے راجپال نے اٹھوئے اس بھومکہ میں انہوں نے ہمیسہ سمبیدھانک پرمپراؤں کو بکھو بھی نبھایا ان کے کار بیوہار یا آچرن پر کبھی بھی کوئی انگلی اٹھانے کا شاہب نہیں کر پایا ان کا پورا راجنیٹک جیمت ساماجک سوہارد کو مجبورت کرنے کے لیے سمر پت رہا ہے ایک ساماجک اور راجنیٹک کارکرتا کی روپ میں کبھی بھی کٹرواد اور سامپردائکتہ کو انہوں نے بڑھاوا نئی دیا لیکن جس بات کو لے کر ان کا سب سے ادھک آگرہ تھا وہ تھا رافٹواد کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ رافٹ کے پرسی نسٹھا اور پریم بھارت کی راستی سرکشا کے لیے یہ بہت ہی آوشک ہے دیویوں سجنوں اس لیے ان کے نام پر سمرپٹیس ویاکھانوالا کا ویشے بہت ہی سٹیک ہے اور میں مانتا ہوں سمیہ نکول بھی ہے اس ویشے پر بات رکھنے کے لیے سنجے ٹنڈن جی جو ان کے بیٹے بھی ہیں انہوں نے مجھے آمنترت کیا چونکہ سنجے جی کا آگرہ تھا اور ٹنڈن جی کے پرتی میرے مند میں ہمیشہ آدار اور سممان کا بھاو رہا ہے اس لیے تمام بیفتتاؤں کے باہدود میں نے اس کارکرم کا نمنترن سوئی کار کیا یہاں تک راستی سرکشہ کا ویشے ہے تو بھارت کے جہاز میں راستی سرکشہ کو ایک بیاپک درشتی سے یعنی کسی نے پہلی بار دیکھا تو آج سے قریب دو ہزار دو سو سال پہلے آچار چانک کے میں دیکھا راستی سرکشہ کو لے کر جس طرح کے بیچار انہوں نے اپنی پسٹک ارسہ ساستر میں رکھے ہیں وہ آج بھی اتنے ہی مہتپون ہیں جتنے کی چانک اور چندگت مور کے سمیے میں رہے ہیں دیویوں سجنوں ہمارے دیش کا اتحاس اس بات کا ساکشی ہے جب جب بھارت میں راستی سرکشہ کو لے کر اوہاں کو یعنی سکریفہ کی ستھی رہی ہے تب تب ہمیں ایک نہیں انیک چنوکیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بات پراشین کال میں دیکھی گئی مدھے کال میں بھی یہی استیتی رہی ستنتہ سنگرام کے اتحاس کے دوران بھی یہی دیکھا گیا آج آجی کے بعد بھی انیک موقعوں پر یہ استیتی دیکھنے کو ملی ہے اس لئے راستی سرکشہ کے پر سرکار کی پہلی آوشکتہ ہی نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی پراتمکتہ بھی ہوتی ہے جب ہم راستی سرکشہ کو پریباسد کرتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے کہ ہمارے راست کے افتتو اس کے وکاس اور اس کے ہیتوں کو چوٹ پہنچانے والے ہر خطرے اور چنوٹی سے نپٹنا اور اس پر ویعے پرابت کرنا دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر